پسچے بنگال میں ریلی کے دوران جے پی نڈا پر جس طرح پتھرا ہوا اور ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کا نام سامنے لائے گیا حالانکہ ابھی اس کی پشٹی نہیں ہوئی ہے اس کے چلتے گرہ منترالے نے مکھ سچیو اور پولیس پرموک کو طلب کیا تھا اب طلب کیے جانے کے باوجود راج سرکار یعنی ممتہ بنرجی نے دونوں ادھیکاریوں کو نئی دلی نہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے مکھ سچیو علاپن بندوپاد دھیائی نے کینڈری گرہ سچیو اجائے بھلا کو پتھر لکھ کر کہا ہے کہ انہیں چودہ دسمبر کو راج کے ادھیکاریوں کی موجودگی کے بنا بیٹھک کرنے کا انرود نردیش دیا گیا ہے نڈا کے کافلے پر ستہ روڑ ترن مول کانگریس کے کتھت سمرت کو دوارا حبلے پر راج پال جگدیب دھنکڑ کی ریپورٹ کے بعد راج میں کانون ویعوثتہ کی استھیتی پر اس پسٹی کرنے کے لیے کینڈری گرہ منترالے نے بندوپاد دھیائے اور دی جی پی دیریندر کو چودہ دسمبر کو طلب کیا ہے بندوپاد دھیائے نے اپنے پتھر میں لکھا ہے کہ پسٹیم بنگال کے مکھ سچیو اور پولیس مہانے دیشک کو جیڈ شریڑی کی سرکشہ والے ویکتی کے سمبند میں گھٹناوں سمیت راج میں کانون ویعوثتہ کی استھیتی پر چرچہ کے لیے چودہ دسمبر کو دن میں سوہ بارہ بجے اپنے کچھ پر بلایا گیا تھا لیکن اس گھٹنا کے چلتے ممتہ بنر جی نے دونوں ہی ادھکاریوں کو وہاں پر اپسٹھت ہونے سے منع کیا ہے نڈہ کے کافلے کی سرکشہ سرکشت کرنے کے لیے پسٹیم بنگال سرکار دوارہ اٹھائے گئے ویبھن قدموں کا ذکر کرتے ہوئے بندوپاد دھیائے نے کہا کہ راج پوری گم بھیرتا کے ساتھ مدے کا سمادھان کر رہا ہے انہوں نے دو پنے کے اپنے پتھر میں کہا ہے راج سرکار اس مدے کے سمادھان کے لیے پوری گم بھیرتا سے کام کر رہا ہے اس سمبند میں ریپورٹ منگائی جا رہی ہے اور یہ تیار کی جا رہی ہے کہ ایسی پرستیتی میں مجھے آپ سے یہ انورت کرنے کا نردیش دیا گیا ہے کہ راج کے ادھکاریوں کی موجودگی کے بینا بیٹھک کریں آپ کو کیا لگتا ہے جے پی نٹا اور کیلاش وجہ ورگیے پر جس طرح سے پتھر باجی کی گئی سٹون پیلٹنگ کی گئی کیا یہ ٹی ایم سی کی کارکرتاؤں کا کام ہے یا پھر آپ کو یاد ہوگا یا آپ پیتے دنوں میں جائیں کہ جگدیب دھنکڑ لگاتار پسچپ بنگال پر راج پتی ساسن لگانے کی مانگ کر رہے تھے کیا یہ اسی کا ایک ہنچ ہے کہ ایک حملہ ہو جاتا ہے اور راج کی قانون ویوستہ پر انگلی اٹھائی جائے اور پھر راشت پتی ساسن لگا دیا جائے راج پال کا ساسن لگا دیا جائے کیا یہ ایک چال ہے یا نہیں اس سببند میں آپ کی رائے بہت ہی بہت پور ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی